آپ سبھی لوگوں کے ایپس صرف تین سے چار ہفتے میں کافی تیجی سے ٹرین ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی ویڈیو میں آپ کو جتنی بھی ایکسرسائز بتائی جائیں گی ساری کی ساری one of the best رہیں گی یعنی کہ آپ کو ان کا بینیفٹ کافی تیجی سے اور کافی زیادہ ملنے والا ہے اور آپ کے ایپس کافی تیجی سے ٹرین ہوں گے اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ لوگ موٹے ہو تو بیلی فیٹ کافی تیجی سے ڈکریز ہونے والا ہے تو چلیے بینا وقت کم ہے اپن بات کریں گے سیدھے ایکسرسائز کے بارے میں اور یہاں پہ سب سے پہلا ورک آؤٹ ہے لیگ ریس سب سے پہلے تو آپ کو سیدھے لیٹ جانا ہے آپ کی باڈی اسٹریٹ ہونی چاہیے آپ لوگ زمین میں لیٹ سکتے ہو یا پھر کسی بینچ یا پھر کسی بھی چیز پر لیٹ سکتے ہو لیکن آپ کے باڈی پارٹ ایک دم سیدھے رہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو ہپس کے نیچے رکھیے گا دھیرے سے پھر پھر آپ کا باڈی پوشی بلکل پرفیکٹ رہے گا ابھی آپ کو پیروں کو آرام سے اوپر کیوڑ لے کر جانا ہے جب آپ کے پیر نائنٹی ڈگری کے اینگل بنا لیں then آپ لوگ کم سے کم ایک سے ڈیرھ سکنڈ کا پوش دی جگہ پھر آپ کو آرام سے پیروں کو نیچے لے آنا ہے کافی لوگ پیروں کو جب نیچے لاتے ہیں تو وہ جمین میں رکھ دیتے ہیں ایسا نہیں آپ کو کرنا ہے کم سے کم آپ کو دس سینٹی میٹر کی دوری بنا کر پیروں کو ہوا میں ہی رکھنا ہے پھر وہیں سے آپ کو اوپر لے کر جانا ہے پھر نائنٹی ڈگری کے اینگل بنے گا پھر آپ کو آرام سے نیچے لانا ہے جب جب آپ کے پیر ایک بار اوپر جائیں گے اور نیچ جائیں گے تو آپ کو کم سے کم ایک سے ڈیرھ سکنڈ کا پوش دینا ہے اس کے بعد ہی آپ کے پیر اوپر یا پھر نیچے کی اور موو ہوگے ایکسرسائز پر فارم کرتے وقت آپ کے ایپس کافی تیجی سے اسکویز ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا فیڈ بھی ڈے بائی ڈے کم ہوتا جائے گا ٹوٹل آپ لوگ ان کے کیجے گا دس سے بارہ ریپیٹیشن اور چار سٹ اس کے ساتھ ہی ایک اور انپورٹن چیز اپنی باڈی کو بلکل بھی شیک مت کیجے گ صرف آپ کے پیروں کا موومنٹ ہوگا آپنا آ جائیں گے یہاں پہ سیکنڈ ایکسرسائز پر اس کا نام ہے سائیڈ پلانک جس لائک نورمل پلانک آپ کو ایل بو کا سہرہ لینا ہے اور آپ کے پیر اسٹریٹ رہیں گے یا پھر آپ لوگ اپنے ایک پیر کو فولڈ کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے باڈی کو مووو نہی کرنا ہے جب آپ لوگ اس کے پوشن میں پہنچ جاؤ گے تو آپ لوگ اس کے دو ریپیٹیشن کیجے گا دون ریپیٹیشن کم سے کم 30 سے 40 سکنڈ کے ہو س سکتے ہو باری آ جائے گی تھرڈ ایکسرسائز کی اس کا نام ہے سائیڈ پلانک نی ٹو ایل بو جیسے آپ لوگ سائیڈ پلانک کیا کرتے ہو اسی پرکار سے یہاں ایکسرسائز ہے ایسا مان لیجے سائیڈ پلانک کا دوسرا ویڈیوشن ہے سمپا ساکھ جو پیر آپ کا اوپر کیوں رہے گا اس کو سیدھا رکھنا ہے جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو پوزیشن آپ کی سائیڈ پلانک جیسے ہی رہے گی اس کے بعد کیا ہوگا جو پیر آپ کا نیچے رہے گا اس کو فولڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی جو آپ کی ہاتھ کی ایل بو ہوا کرتی ہے اس کو پاس لے کر آنا ہے یعنی کی آپ کا جو گھٹنا ہے اور ہاتھ ہے دونوں پاس پاس آئیں گے جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھی سکتے ہو اس ایکسرسائز کو کرتے وقت ایپس مسلس کافی تیجی سے کانٹریکٹ ہوا کرتی ہیں جس سے آپ کے اوبلکس اور ایپس دونوں حصے کافی تیجی سے ٹرین ہوا کرتے ہیں ایکسرسائز کو آپ لوگ لیفٹ اور رائٹ دونوں سائی� جے گا دو دو سیٹ اور آپ کے رہیں گے دس دس ریپیٹیشنز باہر یہ آ جائے گی فورتھ ایکسرسائز کی اس کا نام ہے کوکونز تو سب سے پہلے آپ کو زمین میں نارمالی لیٹ جانا ہے جیسا کہ آپ لوگ سبھی ایکسرسائز میں لیٹ جاتے ہو پھر آپ کے پیر فولڈ ہوں گے اور فولڈ کرتے ہوئے آپ کو اپنے پیروں کو پاس لے کر آنا ہے اور آپ کے ہاتھ بھی پاس آئیں گے اسی پرکار سے آپ لوگ اس ایکسرسائز کو کیج جگا ایکسرسائز کرتے وقت آپ کو باڈی ا ہائٹ نہیں کرنا ہے ایپس مسائل سا آپ کی تیجی سے کونٹریکٹ ہوں گی جب بھی آپ لوگ ایکسرسائز کو اچھے سے پرفارم کرو گے اور اس کے ساتھ ساتھی بیلی فیٹ بھی کافی تیجی سے کم ہوگا دس دس ریپیٹیشنز آپ کو رکھنے ہیں اور دو سیٹ آپ لوگ اس کا پرفارم کر سکتے ہو یہ ایکسرسائز one of the best ہوا کرتی ہے فیٹ لوس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو نورمل پوزیشن میں لیٹنا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہو دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے لے کر جانا ہے سپورٹ کے لیے then آپ کے پیر فولڈ ہو کر اوپر کی اور آئیں گے اور جو ہاتھ کی ایلبو ہوا کرتی ہے دھیرے سے پیروں تک جائے گی جیسا کہ آپ لوگ دیکھی سکتے ہو آپ کی گردن تھوڑا سا اوپر ہونی چاہیے اور تھوڑا سا اٹھا کر رکھنا ہے تاکہ آپ لوگ آسانی سے ایکسرسائز پرفارم کر سکو اور آپ کی گردن میں چوٹ نہ آئے اسی لیے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سپورٹ لیے رہنا ہے اس ایکسرسائز سے آپ کے ایپس کافی تیدی سے شیپ میں آتے ہیں اور آپ کو بہت ہی تیدی سے بینیفیٹ بھی ملا کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ پیٹ کی چربی بھی کم ہوا کرتی ہے اس کے آپ لوگ کر سکتے ہو 10 سے 12 ریپیٹیشنز اور آپ کو رکھنے ہیں 4 سٹ ابھی اپنا آ جائیں گے اپنی لاش ایکسرسائز کی اور جس کا نام ہے ہالو ایپس ہولڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورکاؤٹ ہوا کرتا ہے سب سے پہلے آپ کی باڈی نورمل پوزیشن میں رہے گی دین آپ کے پیر کم سے کم 45 ڈگری کے انگل پر لے کر جانا ہے اور وہاں پہ آپ کے پیر پاوس ہو جائیں گے دین سیم چیز آپ کے ہاتھوں کے ساتھ اور آپ کی جو اپر باڈی ہوا کرتی ہے اس کے ساتھ ہوگی اپنی اپر باڈی کو دھیرے سے اوپر کے اور لے کر جانا ہے 45 ڈگری پہ آپ کو پاوس کر دینا ہے آپ کے ہاتھ سامنے کیوں رہیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی یہاں پہ آپ کی باڈی آرام سے پاوس ہو جائے گی بلگل بھی آپ کو ہلنا ڈولنا نہیں ہے آرام سے آپ لوگ اسٹیچو بن کے رہیے گا آپ لوگ اس کے بھی کر سکتے ہو دونوں سٹ کم سے کم 30 سے 40 سکنڈ کے ہو سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چاہو تو ان کو 20 سے 30 سکنڈ کے بھی کر سکتے ہو یا پھر جیسی آپ کی ability ہو آپ لوگ اس کے حساب سے ان کے reputation اور جو reputation کی آپ کی duration ہے ان کو adjust کر سکتے ہو ساری کی ساری exercise یہاں پہ ختم ہو چکی ہیں اگر آپ لوگ ان 5-6 exercise کو اچھے سے follow کر لیتے ہو تو صرف ایک ہفتے کے اندر آپ کا پیٹ کافی تیجی سے کم ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ abs train کر رہے ہو تو ماتر دو ہفتے کے اندر آپ کے abs دکھنے لگ جائیں گے اور کافی تیجی سے آپ کو فرق دکھے گا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ خوشی بھی ہونے والی ہے تو چلو یہاں پہ ویڈیو ختم ہوتی ہے کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوششن ہے تو آپ لوگ آسانی سے کومنٹ میں پوچھ لینا فیلہار اپن ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لی بائی بائی